اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی welcome back to another ویڈیو تو آج دوستو میں آپ کو used GPUs کی latest prices کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ markets میں کیا چل رہی ہیں PC markets میں ان کی prices کیا چل رہی ہیں اور یہ جو دوستو prices ہوں گے یہ آپ کو فیصل آباد کی PC markets کی اور لاہور کی جو PC markets ہیں ان کی یہ prices جو ہیں وہ آپ کو most recent اور updated جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گی دوسرے cities کی جو prices ہیں GPUs کی use condition کے اندر اس میں تھوڑا سا آپ کو difference یا fluctuation بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو چلیے دوستو آج کی اس amazing قسم کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس کے اندر ہم used graphic card کے ہیں اس کی جو most recent اور most updated جو prices جو market میں چل رہی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو update کر دیتا ہوں اس میں دوستو سب سے پہلا جو graphic card ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے G4 GT630 یہ basically دوستو ایک 1GB کا graphic card ہے اور GDDR3 کی آپ کو اس کے اندر ویرہم دیکھنے کو مل جائے گی اس کی جو price جو آج کل market میں دوستو چل رہی ہے یہ آپ کو market میں almost جو ہے وہ 4000 روپیس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا GT630 اس کے پر next اپنے graphic card کی بات کریں دوستو تو یہ دوستو آجاتا ہے بہت ہی popular graphic card ہے Quadro 2000 اور یہ بھی آپ کو market میں easily دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کی جو price ہے دوستو یہ آپ کو market میں almost جو ہے وہ 5300 کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کا دوستو plus point یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو 1GB کی ویرہم دیکھنے کو ملتی ہے اور ساتھ یہ GDDR5 کی ویرہم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے 128 bit کے memory interface کے ساتھ اور یہ بھی دوستو entry level کی gaming rendering editing کے لیے کافی ایک ideal graphic card consider کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو graphic card ہے اس کے اوپر بھی آپ entry level کی جو gaming ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں دوستو 10 nes graphic card کی طرف تو یہ دوستو آ جاتا ہے sapphire کا amd w4100 یہ 2GB کا دوستو graphic card ہے ggdr5 کی اس کے اندر آپ کو ویرہم دیکھنے کو ملتی ہے اور 128 bit کا آپ کو memory interfaces کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کی جو price دوستو market میں چل رہی ہے یہ almost آپ کو 11000 piece کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے back کے اوپر آپ کو 4 جو mini display ports ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور ساتھ اس کے آپ کو adapter بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا ورڈ کر کے تو use کر سکتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں دوستو نیس graphic card کے اندر تو یہ دوستو آ جاتا ہے ہمارا nvidia quadro k2000 اور یہ دوستو اس graphic card کا plus point یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو gdr5 کی vram دیکھنے کو ملتی ہے 2GB کے 200 graphic card ہے 128 bit کا آپ کے اس کے اندر memory interface دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ بھی دوستو جو graphic card ہے ideal ہے آپ کی entry level کی gaming کے لیے editing rendering کے لیے اور یہ جو graphic card ہے دوستو اس کی جو price ہے market میں almost جو ہے وہ آپ کو 12000 پیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس نیسٹ جو ہمارا graphic card دوستو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے r7 250 اور یہ بھی دوستو 2GB کی vram کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو جو vram ہے ddr3 کی دیکھنے کو ملے گی اور یہ بھی low profile card ہے آپ اس کو tower اور جو desktop PC ہے دونوں کے اندر آپ easily اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کی جو price ہے market میں دوستو آپ کو 7000 پیس کے قریب جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد اگر نیسٹ graphic card کی بات کریں دوستو تو یہ آ جاتا ہے دوستو ہمارا most popular graphic card GTX 660 اس کے اندر بھی آپ کو 2GB کی vram دیکھنے کو ملے گی 192 bit کا graphic card ہے اور gddr5 کی vram کے ساتھ یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے اندر بھی دوستو آپ جو gaming کا experience ہے وہ 1080p resolution کے ساتھ low to medium setting کی اوپر جو ہے وہ gaming experience enjoy کر سکتے ہیں اور اس کی بھی demand جو ہے وہ overall market میں ہر وقت بنی رہتی ہے اس کی جو price latest lows تو market میں چل رہی ہے دوستو یہ جو graphic card ہے آپ کو 17000 پیس کے قریب جو ہے market میں easily دیکھنے کو مل جاتا ہے use condition کے اندر اس کے بعد نیسٹ graphic card کے بات کریں تو دوستو یہ بھی بہت popular قسم کا graphic card ہے GTX 750 Ti اور یہ بھی 2GB کی vram کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے gddr5 کی اس کے اندر آپ کو vram دیکھنے کو ملتی ہے 128 bit کا memory interface کے ساتھ یہ آپ کو graphic card دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے پر آپ بھی gaming کر سکتے ہیں ڈیٹرین رینڈنگ پلس streaming بھی کر سکتے ہیں اس کی جو price ہے دوستو market میں almost آپ کو 17000 روپیس کے قریب ہی دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد اگر نیسٹ graphic card کی بات کریں دوستو یہ دوستو آ جاتا ہے ہمارا GTX 760 اور اس کی دوستو خاصیت یہ ہے کہ یہ 256 bit کا graphic card ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو gddr5 کی vram دیکھنے کو ملے گی 2GB کا دوستو graphic card ہے اور اس کی price کی بات کریں maximum جو market میں آج کا چل رہی ہے latest یہ آپ کو market میں almost جو ہے وہ 18500 سے لے کے maximum 19000 روپیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ بھی جو graphic card ہے آپ کو gaming کافی اچھی کروا دیتا ہے editing rending بھی کافی اچھی کروا دیتا ہے اور ساتھی streaming experience بھی آپ کو اچھا کروا دے گا اس کے بعد دوستو اگر نیسٹ graphic card کی بات کریں تو دوستو یہ آ جاتا ہے ہمارا اسوس کی طرف سے GTX 1050 یہ basically 2GB vram کے ساتھ graphic card آپ کو market میں دیکھنے کو مل جاتا ہے 128 bit کی memory interface کے ساتھ اور کافی highly energy efficient graphic card ہے دوستو اس کی جو price ہے market میں almost آپ کو 23 سے 24000 روپیس کے قریب بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی کے اندر دوستو ایک دوسرا vram بھی آتا ہے جو کہ GTX 1050 Ti ہے اور 1050 Ti کی جو دوستو price ہے almost market میں 27000 روپیس کے قریب بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس میں major difference یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو 4GB کی vram دیکھنے کو ملتی ہے اور باقی اس کے اندر بھی آپ کو 128 bit کا ہی memory interface جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد نیسٹ اپنے graphic card کی بات کریں دوستو یہ آ جاتا ہے ہمارا GTX 1060 یہ بھی بہت ہی popular قسم کا graphic card ہے gaming community کے اندر اور اس کے اوپر بھی آپ gaming بہت اچھی کر سکتے ہیں streaming بھی کر سکتے ہیں اور rating rending بھی کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس کی price کی بات کریں price سے پہلے میں دوستو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 3GB vram اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے 192 bit کا دوستو یہ graphic card ہے اور gddr5 کی vram کے ساتھ آپ کو available ہو جاتا ہے اس کی جو latest price market میں دوستو چل رہی ہے یہ graphic card آپ کو 35,000 پیس سے لے کے maximum 40,000 پیس کی price bracket کے اندر کہیں پہ market میں ازلی دیکھنے کو مل سکتا ہے use condition کے اندر اگر دوستو ہم next اپنے gpu کی بات کریں تو یہ دوستو آ جاتا ہے radion کا r7 350x اور یہ دوستو 4GB کی اس اندر آپ کو vram دیکھنے کو ملے گی لیکن یہ ddr3 کی vram کے ساتھ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ddr5 کی vram کے ساتھ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے جو میں نے دوستو یہ model جو یہاں پہ سلٹ کیا ہے وہ ddr3 والا ہے 4GB vram کے ساتھ r7 350x اور اس کے جو price دوستو market میں almost آپ کو جو ہے وہ 11000 piece کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو اس graphic card کی دیکھنے کو مل سکتی ہے جن کو memory زیادہ require 4GB کی وہ اس graphic card کے ساتھ جا سکتے ہیں اور gb editing rendering پلس gaming آپ کو ایک entry level کا جو experience ہے وہ provide کر دیتا ہے 128 bit کے memory interface کے ساتھ یہ graphic card آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اب ہم دوستو پر نیکس graphic card کی بات کریں تو یہ دوستو آ جاتا ہے rx550 یہ بھی 4GB vram کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا 128 bit کے ساتھ gddr5 کی اس کے اندر آپ کو vram دیکھنے کو ملے گی اور یہ بھی graphic card دوستو آپ کو gaming اور editing rendering جو ہے وہ ایک decent level کی کروانے کی capability رکھتا ہے اس کی جو graphic card کی دوستو price آج کل market میں latest چل رہی ہے یہ آپ کو 90,000 piece سے لے کے maximum 20,000 piece کی price bracket کے اندر کہیں پہ use condition کے اندر دیکھنے کو easily market میں مل جائے گا اب ہم دوستو اگر نیک graphic card کی بات کریں تو یہ دوستو آ جاتا ہے ہمارا rx560 اور یہ بھی 4GB کی vram اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گی gddr5 کی vram کے ساتھ اور 128 bit کے memory interface کے ساتھ اور یہ بھی جو graphic card ہے آپ کو gaming اندر کافی اچھا جو experience ہے provide کرنے کی capability رکھتا ہے اس کے علاوہ ساتھ اس کے اوپر آپ editing rendering بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی traffic designing بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کا آپ کو 4 pin 6 pin کا جو connector ہے اس کو لگانے کی ضرور نہیں پڑے گی اس کی دوستو جو price market میں latest جو آج کے چل رہی ہے وہ یہ آپ کو almost market میں 23000 روپیس کے قریب جو ہے وہ use condition کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد آپ کو انہیں next graphic card کی بات کریں دوستو تو یہ آ جاتا ہے دوستو RX 570 بہت ہی popular قسم کا graphic card ہے دوستو اور یہ دوستو 56 bit کا دوستو graphic card ہے یہ اس کا price point ہے اور gddr5 کی vram دیکھنے کو ملتی ہے 4GB vram والا variant ہے دوستو اور اس کی جو price ہے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو graphic card ہے gaming بہت ہی amazing قسم کا آپ کو experience provide کرتا ہے اس کا علاوہ ڈیٹین ڈرینڈنگ بھی آپ اسی graphic card کے اوپر جاہا وہ کافی اچھی اور high quality کی کر سکتے ہیں اور basically یہ جو graphic card ہے gaming کے لیے well optimized ہے اور اب ہم دوستو اگر اس graphic card کی price کی بات کریں تو یہ آپ کو market میں almost جاہا وہ 35000 روپیس سے لے گئے maximum 40000 روپیس کی price bracket کے اندر جاہا وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے use condition کے اندر اب ہم دوستو چلتے ہیں اپنے last graphic card کے طرف تو یہ دوستو آ جاتا ہے sapphire nitro کے طرف سے rx580 اور یہ بھی 4GB vram کے ساتھ آپ کو market میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ بھی 256 مل کا graphic card ہے gddr5 کی vram کے ساتھ یہ آپ کو market میں دیکھنے کو ملے گا اور اس کی بھی demand جو market میں بہت زیادہ بنی رہتی ہے دوستو اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو gaming کا جو experience ہے بہت ہی amazing قسم کا 1080p resolution کے ساتھ وہ تمام games کے اوپر یہ آپ کو offer کرتا ہے اس کے علاوہ آپ editing رنڈنگ بھی کر سکتے ہیں content بھی بہت high quality create کر سکتے ہیں اس graphic card کے ساتھ اور اس کے علاوہ graphic designing بھی کر سکتے ہیں اب ہم دوستہ کہ اگر اس graphic card کی price کی بات کریں اور market availability کا بات کریں تو market میں تو یہ graphic card دوستو available ہے لیکن یہ جو graphic card اس کی جو price ہے market میں latest جو چل رہی ہے یہ آپ کو 40,000 پیس سے لے گئے maximum 45,000 پیس کی price bracket کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی ہماری جس کے اندر ہم نے maximum سے maximum جو ہے وہ used graphic card ہیں ان کی جو latest prices ہیں ان کو cover کرنے کی بھی کوشش کیا اور ساتھ میں نے ان کے آپ کو specs اور gaming performance اور ساتھ editing, rending اور streaming performance کے بارے میں بھی آپ کو تمام information جو ہے وہ provide کر دیا ہے تو آئے آپ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل محسن صورتی ویڈیو کو subscribe کر لیں ساتھ بیل آئکنوں کو press کر دیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو like اور share بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے take care اللہ حافظ